ایر کے نیوز میں ہوں کائنات میں دھمکی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے امیدیں باندھ لی ہیں جرنل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری سے یا تحویل ملی ہے جانے سے سابق ڈی جی آئی ایس ہے ان کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے آڈیو لیک کیا ہوئی ہے وہ سابق ظاہر ہو رہا ہے کیونکہ بڑی کلیر آواز ہے دوسری جانے بس ابسار عالم صاحب کی یہ سابق جو ہے وہ حکومتی عددار تھے اور پیمرہ کو یہ چلاتے تھے اور اس وقت کی یہ آڈیو ہے ابسار عالم صاحب صحافی بھی ہے اور پروگرام بھی کرتے رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر آج کل بھی غالباً پروگرام کر رہے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہ پیمرہ کے اندر بھی ڈیوٹی کر چکے میاں نواشریت صاحب کے دور میں نواشریت صاحب کے بہت قریب ہیں اور اس دور میں غالباً انہوں نے ریکارڈ کی تھی فیض عمید کی آڈیو اب وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس ای تھا تو اس وقت یہ نہیں ہو سکتا تھا بمکیر ہی نہیں تھا وہ اس کو لیک کریں اس وقت لیکن اب جو ہے وہ یہ آڈیو لیک ہو گئی ہے تو کبھی نہ کبھی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ چیزیں ہمیشہ چھپی رہتی ہیں یا سامنے نہیں آتی کبھی نہ کبھی آ جاتی ہیں لیکن مجھے حیرت اس بات سے ہو رہی ہے کہ کیسا لہجہ کیسا تھا دیکھیں طاقت کیسی چیز ہوتی ہے طاقت انسان کو اندہ کر دیتی ہے طاقت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے یعنی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے میں لہجہ دیکھ کر بات کرنے کا انداز دیکھ کر اب سارا عالم اچھے خاصے دلیرہ آدمی ہے لیکن اب سارا عالم صاحب جس طرح ان کے ساتھ بات کرنے پر مجبور تھے وہ اب آپ کے سامنے ہیں تو ڈی جی آئی ایس ای تھے وہ ان کے کام میں مداخلت کر رہے تھے اور انہیں کہہ رہی تھی جی کے وہ لائسنس ہیں جو بیچے گئے ہیں پہلے گومنٹ کی جانتی سے غالبان بیچے گئے ہوں گے اور ان کا ایک کام آپ نہیں کر رہے اور آپ ہمارے کام کرتے بھی نہیں ہیں لہٰذا جو ہے وہ میں آپ کو گلا کر رہا ہوں تو اس پہ اب سارا عالم صاحب نے کہا نہیں جی ٹھیک ہے اور انہیں کہہ جی میں برگیڈیر بیچتا ہوں تو کام کر دیں تو یہ تو جناب اس ملک کے اندر چل رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس ای چینل چلانے کے کام جو ہیں وہ بتا رہے ہیں اس لیے تو کہتے ہیں جو جس کا کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے جب ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو ایکچلی ہم سارا کام خراب کر دیتے ہیں اپنا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کا کام بھی خراب کرتے ہیں اور جب زیادہ کام خراب ہوتا ہے تو ملک کا کام خراب ہو جاتا ہے یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے بارال جرنل فیض کی تحویل میں لیے جانے کے حوالے سے کچھ لوگوں نے امیدیں وابستہ کر لی ہیں توقعات باندھ لی ہیں کہ شاید اس کا نزلہ عبران خان پر ڈال جائے گا یا سوشل میڈیا پر ڈال جائے گا یا پاکستان طریقہ انصاف کے سوشل میڈیا کے ایکٹویز پر ڈال جائے گا یا اس حکومت کی مخالف صحافتی آوازوں کے اوپر ڈال جائے گا یعنی اس حکومت کے جو مخالف صحافی ہیں ان کے اوپر نزلہ ڈال دیا جائے گا یہ بہت ساری امیدیں وابستہ کر لی گئی ہیں لیکن دیکھیں میری خواہش یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر تو چلے جنرل فیاد امید کو پکڑا گیا ہے کرپشن کا معاملہ دیکھ لیں گے مس کنڈکٹ کا معاملہ دیکھ لیں گے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات میں مداخلت ہے جنرل فیاد امید کی اس کو ضرور دیکھا جائے لیکن مجھے شک ہے کہ اس معاملے کو نہیں دیکھا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیاسی معاملات میں مداخلت کو دیکھا جائے گا اور ایک جنرل کو سزا دی جائے گی یعنی اس کی سزا صرف ایک πολیٹیکل پارٹی کو نہیں مل سکتی یا آپ اس جرنیل کو ایک πολیٹیکل پارٹی سے نہیں چھوڑ سکتے بلکہ زیادہ تر یہ دوسری πολیٹیکل پارٹی سے چھوڑ جائیں گے پھر تحریک لبیک کے معاملات کھل جائیں گے پھر پی ای ایم ل این کے بہت سارے معاملات کھل جائیں گے پھر باقی اور πολیٹیکل پارٹی دے ان کے بھی کھل جائیں گے فضل الرحمن صاحب کیا کہتے ہیں وہ معاملات بھی کھل جائیں گے پھر پاکستان طریقہ انصاف کے بھی کچھ معاملات کھل جائیں گے تو بات بڑی سیدھی ہے کہ طریقہ انصاف نے کلے نہیں فسنا اگر تو یہ کرنا ہے تو اس عمام میں سارے ہی ننگے ہیں سارے کے سارے فس جائیں گے لیکن میرے خیال میں اگر ادارے سیاست میں مداخلت نہ کریں تو یہ پولٹیکل پارٹیز کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھی اپنی سیاست کریں گی اب پولٹیکل پارٹیز کی مجبوری بن جاتی ہے کہ جناب اب یہ اتنی زیادہ مداخلت کر رہے ہیں مجھے لگاتار مار پڑ رہی ہے تو میں کیوں نہ تھوڑا تعلق بنا لوں کہ مجھے مار نہ پڑے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رانہ سناؤلہ صاحب تھے پنجاب کے وزیر قانون انہوں نے ایک دوہ بڑی لوجیکل بات کی پنجاب کے اندر دہشتگردوں کے حملے شروع ہو گئے اور اس وقت جو ہے وہ ایک گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے باتچیت کی دہشتگرد گروپوں کے ساتھ اور انہیں کہا جی کہ آپ یہ یہ اٹیک نہ کریں تو انہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اب اس پہ مجھے رانہ سناؤلہ صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ اگر وہ لوگ بات کر سکتے ہیں تو ہم بات کیوں نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو کیوں نہ محفوظ کریں تو یہ سیاستدان کی منٹیلٹی ہوتی ہے کہ جہاں سے مار پڑ رہی ہوتی ہے سختی آ رہی ہوتی ہے وہ کوشش کرتا کہ وہاں تھوڑا تعلق ہی بنا لیں سیاستدان جو ہے تو وہ تعلق بنانے کی کوشش کرے گا اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو یعنی میں نے کہا تھا معاملہ یہاں رکے گا نہیں وہ اس لیے بھی رکے گا کہ اگر ایک جرنیل کو سزا ہوگی تو باقیوں کے لیے بھی یہ رستہ کھل جائے گا پھر دیکھنا پڑے گا معاملہ شروع کہاں سے ہوا مجیبور امان شامی صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا رہا انہوں نے کہا معاملہ تو شروع ہوتا ہے یوب خان سے سیاست میں مداخلت کا تو یہ معاملہ تو آج بھی چل رہا ہے تو اس معاملے کو کہاں بریک لگانی ہے کیا ایک کو پیکن چوز کر کے سزا دینی ہے یا سب کو دینی ہے دیکھیں اگر کرپشن پہ اور بسکنڈکٹ پہ ہوگا وہ تو بلکل ٹھیک ہے وہ تو بلکل ٹھیک ہے وہ تو فیض امید صاحب کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو انہوں نے کیا ہے جو انہوں نے گناہ کیا اس کی سزا ان کو ملنی چاہیے پاکستان طریقہ انصاب بھی یہ کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے نواز شریف نے بھی یہی کہا ہے فوج کا اندرونی معاملہ ہے اس کے جو سیاسی ایشیو تھے ہیں ان کے پر تو سیاستان بات کریں گے لیکن یہ اندرونی معاملہ ہے فوج جانے فوج کا کام جانے یہ سارے کہہ رہے ہیں تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر میری خواہش کے مطابق یہ عام پاکستانیوں کے خواہش کے مطابق کہ فوجی کوئی مخدس گائے نہیں ہوتے ان کے خلاف بھی کارونی کاروائی ہونی چاہیے اپنے حلف سے خلاف وردی کرنے پر اور سیاست کے اندر مداخلت کرنے پر تو پھر فیض امید میں کاروائی ہو اور پھر یہ سلسلہ رکے گا نہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ناظرین عمران ریاض کا کہنا تھا کہ اگر تو جنرل فیض امید کے خلاف کاروائی سیاسی مداخلت پر ہوتی ہے تو یہ ایک بہترین کام ہے کیونکہ اس سے آئندہ آنے والے تمام جنرل سیاست میں مداخلت کرتے ہوئے سوچیں گے اور اپنے حلف کا پاس رکھتے ہوئے صرف ملکی دفاع کے لیے ہی کام کریں گے انہوں نے خواجہ آصف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جنرل کمر جعوید باجوا کے حوالے سے بتایا کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ جنرل باجوا تقریباً چھے ماہ سے ہم سے ایکسٹینشن مانگ رہے تھے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ تقریباً سات سال رہنے والی حکومت میں بار بار جنرل باجوا کا کہنا تھا کہ مجھے ایک سال کی ایکسٹینشن دی جائے اور اس کے لیے انہوں نے ہم سے بارہاں رابطہ کیا مگر جب ایکسٹینشن ہونے کی صورتحال ان کو نظر نہ آئی چکے تھے کہ جنرل کمر جعوید باجوا نے بار بار مسلم لیگنون کی حکومت سے ایکسٹینشن کی اپیل کی لیکن مسلم لیگنون کی جانت سے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن نہیں دی گئی جنرل باجوا نے اپنے دور کے آخری دنوں میں مسلم لیگنون کی حکومت کو دھمکی لگائی کہ اگر ان کو ایکسٹینشن نہ دی گئی تو وہ مارشل لا لگا دیں گے لیکن مسلم لیگنون نے پہلے اس حوالے سے گفتگو نہیں کی جنرل لیٹائیڈ کمر جعوید باجوا اس طرح کی دھمکیاں مسلم لیگنون کی حکومت کو لگا رہے تھے تب مسلم لیگنون نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی اس کے بعد عمران ریاض خان نے مزید بتایا کہ جنرل کمر جعوید باجوا عمران خان سے بھی ایوان صدر میں عارف علوی کی موجودگی میں ملے تھے اور اس ملاقات کے دوران یہ تیپ آیا تھا کہ مختصر مدت کے لیے جنرل باجوا کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں اور جعوی الیکشن ہوئیں گے تو آنے والی حکومت اپنی مرضی سے آرمی چیف منتخب کر کے نظام کو محفوظ کر سکے جس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل ریٹائیڈ کمر جعوید باجوا نے صرف مسلم لیگنون ہی نہیں بلکہ عمران خان سے بھی ایکسٹینشن کی اپیل کی تھی مسلم لیگنون کی حکومت کے آنے کے پہلے وہ عمران خان کو دھمکاتے رہے اس کے بعد مسلم لیگنون کو انہوں نے دھمکایا کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے عمران ریاض نے اس پر تجزیہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت بڑی مداخلت ہے کہ ایک آرمی چیف اپنی ایکسٹینشن کے لیے ہر سیاسی جماعت پر دباؤ بڑھاتا ہے اور نہ ملنے کی صورت میں جمہوریت کا تختہ الٹنے کی دھمکیاں لگاتا ہے پاکستان میں اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے ناظرین اس کے بعد انہوں نے رانہ سناؤلہ کی آفر کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا رانہ سناؤلہ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے قانون سازی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بڑی آفر کی ہے جو کہ ان کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کو قبول کر لینی چاہیے رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا یہ وزیراعظم کے مشیر ہیں آپ یاد رکھئے گا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کیے ہیں یہ ان کی کلی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف سے اور ساری پارٹی کی قیادت بیٹھی ہوئی تھی شبہ شریف نواز شریف مریم حمزہ گھر کے سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے باہر کے چار چھے اور تھے تو یہ سارے بیٹھ کے کل تیہ کر کے اٹھے ہیں عساق ڈار صاحب بھی وہاں پہ تھے تو انہوں نے بات کی کہ آئین میں ایسی ترمیم ہونی چاہیے کہ ایکسٹینشن کا سلسلہ ختم ہو جائے جرنل باجیوہ نے ایکسٹینشن کی بات خواجہ عاصف سے کی ہو سکتا ہے یہ بات جرنل باجیوہ نے ملک احمد خان سے نہ کی ہو کیونکہ ملک احمد خان باجیوہ کے دوست نے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو سامنے لوگوں کے کہہ رہے ہیں مریم ایکسٹینشن نہیں چاہیے بھئی سامنے بندہ کچھ اور کہتا ہے بعض اوقات جو ہے وہ پسے پردہ کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے اور جرنل باجیوہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایسا کیا کرتے تھے یعنی موپے کوئی اور بات کرتے تھے اندر کوئی اور بات کرتے تھے یعنی ہم صافیوں کے ساتھ جب وہ بیٹھتے تھے تو وہ ہی کہتے تھے کہ یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ کرتو دی ہیں لیکن آپ نے باہر جا کے میرا نام نہیں لینا یعنی یہ سارے صافی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے میں کبھی اکیلہ نہیں ملا جرنل باجیوہ کو جب بھی ملا ہوں صافیوں کے ساتھ ملا ہوں اکیلہ نہیں ملا تو اس سے ملاقات میں عرشت شریف صاحب بھی موجود تھے تو انہوں نے کہا تھا جی آپ نے یہ بات باہر جا کے میرے ذمہ سے نہیں کہنی یا مجھے کوٹ کر کے نہیں کہنی تو چند صافیوں نے کہا جی اگر ہم کہہ دیں تو انہوں نے کہا میں پھر ڈسون کر دوں گا ہستے وہ انہوں نے کہا تو جرنل باجیوہ اندر کوئی اور بات باہر کوئی اور بات وہ کر لیتے ہوتے تھے اب معاملہ یہ ہے کہ اس سے بڑی تو کھلی کوئی مداخلت ہو نہیں سکتی سیاست میں کہ جمہوریت کا تختہ ہی میں اُلٹ دوں گا اگر مجھے ایکسٹینشن نہ دی گئی تو تو جرنل باجیوہ کے اوپر بھی کیس بننا چاہیے اگر تو سیاست میں وہ داخلت کا کیس بنانا ہے تو رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آفر دی انہوں نے کہا جی ایک ایسی ترمیم ہونی چاہیے آئین میں کہ یہ ایکسٹینشن والا سلسلہ ہی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو پاکستان طریقہ انصاف کو کل اس کے اوپر پریس کانفرنس کرنی چاہیے بلکہ آج ہی کرنی چاہیے اور کھل کر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ جناب ہمارے جتنے ووٹ ہیں اسی ہیں نبے ہیں سو ہیں ایکسو دس ہیں سارے ووٹ ہم آپ کو دیں گے آپ یہ ملک کے اندر ایکسٹینشن کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب کے پاس کچھ پیغام رسنا آئے تھے اور وہ آئے تھے میاں نواز شریف صاحب وغیرہ کو مل کر تو تب بھی یہ بات ہوئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا تا جی اس کے لیے تو میں بلکل راضی ہوں کہ آپ آرمی کا رول فکس کر دیں اور جو مدت ہے اس کا معاملہ بھی آپ فکس کر دیں اور ساتھ ہی آپ معیشت کے اوپر بھی ایک مساق کر لیں سارا ملک یہ تیہ کر لیں ساری پلٹیکل پارٹیز اور الیکشن کے اوپر بھی آپ تیہ کر لیں کہ پاکستان میں الیکشن کیسے ہوں گے تاکہ آئندہ کسی کو اعتراض نہ ہو یہ تین انہوں نے بڑے معاملات کہے تھے ایک معیشت ایک سافر شفاف الیکشن اور ایک انہوں نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی تائیناتی اور ان کی مدت ملازمت کے معاملات جو ہیں ان کو تیہ کر لیا جائے تاکہ آئندہ جو ہے وہ جو پھڑا پاکستان میں پڑ جاتا ہے وہ پڑے ہی نہ تو یہ رانہ سناولہ صاحب کی ایک بڑی اچھی آفر ہے پاکستان طریقہ انصاف کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے اور پاکستان طریقہ انصاف کو چاہیے کہ وہ اب حکومت کو بھاگنے نہ دے بلکہ وہ رہے کہے کہ ٹھیک ہے آپ پیش کریں بل ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اس آئینی ترمیم کو لے کر آئیں ہم اس کو منظور کرائیں گے ہمارے سارے سینٹرز اور سارے ایم این ایس کے اندر شامل ہوں گے اور ایکسٹینشن کسی بھی ہوتے پر نہیں ہونی چاہیے نہ عدلیہ میں ہونی چاہیے نہ بیروکریسی میں ہونی چاہیے نہ پولیس میں ہونی چاہیے کسی محکمے میں کسی جگہ پہ ایکسٹینشن ہونی نہیں چاہیے فوج میں بھی نہیں ہونی چاہیے کئی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایکسٹینشن کی وجہ سے میرٹ کا قتلے عام ہوتا ہے جس سے پروبلمز پیدا ہوتی ہیں ناظرین اس کے بعد انہوں نے فائر وال کے حوالے سے گھتگو کرتے ہوئے بتایا کہ فائر والد کے نصب ہونے کے بعد سے پاکستان میں انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری اور پاکستان کی معیشت کو لگ بگ پانچ سو ملین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے فری لانسرز اور آن لائن کمیورٹی خصوصاً اس سے اصل انداز ہوئی ہے فری لانسرز اور تمام وہ لوگ جو آن لائن کمائی کرتے ہیں اس وقت شدید پریشان ہے عمران ریاض کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پہلے ہی کمانے کی بہت کم آپشنز موجود ہیں ناظرین انہوں نے کہا کہ جو لوگ پاکستان کے لیے آن لائن کما کر پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کے لیے ریونیو لے کر آتے ہیں انٹرنیٹ اور فائر والد کے نصب کرنے سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے حکومت تو چاہیے کہ اس پر کان دھرے اور پاکستانی فری لانسرز اور وہ لوگ جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کو سہولیات دے ناظرین آخر میں انہوں نے حماد عزر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حماد عزر نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے حماد عزر صاحب دو مرتبہ منظر عام پہ آئے ابھی حالی میں ایک وہ پانچ اگست کو آئے سوابی والے جلسے میں اس کے بعد تیرہ اگست کی رات کو وہ نکلے اور لاہور کے اندر انہوں نے گلبرک کی طرف مارچ کیا ان کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے جوان موجود تھے اور وہ گرفتاری اوائیڈ کرتے ہوئے یا تجاجی مارچ لے کر اس کے بعد پہ وہ غائب ہو گئے تو حماد عزر صاحب نے بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے یہ ان کی ایک سٹیٹیجی ہے کیونکہ وہ گرفتار ہو جائیں گے تو ان کو ایسے کیسز میں ڈالا جائے گا درجلوں کیسز ہیں ان کے اوپر کہ پھر ان کا باہر آنا بھی عمران خان کی طرح ناممکن ہو جائے گا لیکن حماد عزر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں سامنے آنے ہی سکتا کھول کے جب آنگا گرفتار کر دیا جاؤں گا گرفتار ہو جاؤں گا تو غیر مؤثر ہو جاؤں گا اور باہر رہ کے میں مؤثر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ عمران خان کو ملتے ہیں وہ مقصود انفرمیشن پہنچاتے ہیں عمران خان صاحب تک اور مقصود انفرمیشن باہر لے کر آتے ہیں لہذا ہمارا فیصلوں کے اندر کوئی کردار ہی نہیں رہا جو ہم معاملات عمران خان صاحب تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچتے نہیں ہیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اور جو معاملات عمران خان صاحب کے باہر آنے چاہیے وہ آتے نہیں ہیں اور پنجاب کے اندر اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ایسی صورتحال میں میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں اس عودے کے اوپر موجود رہوں لہذا انہوں نے اپنے عودوں سے جو ہے وہ اسطیفہ دے دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پارٹی کے کارکن کے طور پر پارٹی کے ساتھ وابستہ رہوں گا اور کام کرتا رہوں گا ناظرین اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھتے رہیے آئی آر کی نیوز اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ